آج پاکستان کی پوری ریاست مکمل طور پر سیاسی نظریاتی اور معاشی انتشار کا شکار ہے اور باقی سب لوگ کو پتا ہے کہ آج ہم نے قانون کی جس طرح سے دھجیاں اڑوا دی اور جس طرح ہم نے مزاق بنوا دیا ہم نے پوری دنیا کو ایکچلی یہ بتایا ہے کہ ہم تم کہتے ہو سمجھتے ہو ہم فیلڈ سٹیٹ ہیں ہم ہو کے دکھا رہے ہیں تمہیں فیلڈ سٹیٹ تمہاری ایسی کی تیسی ہے ہم تمہیں جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پوری ریاست ایک بند گلی میں آ چکی ہے کسی کے پاس کسی مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے مکمل فکری سیاسی نظریاتی معاشی انارکی ہے اور اس میں پھر عسکری دہشتگردی اس حد تک سر اٹھا چکی ہے کہ ریاست کے بارے میں اتنے شکوک اور شبہات اٹھائے جا رہے ہیں کہ خود پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اب ناپاک اور پلیت لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ دیا جائے سمجھ آئیے آپ کو ناظرین پاکستان کو بھی نورت پاکستان اور ساؤت پاکستان میں توڑ دیا جائے دوستو ایک طرف پاکستان کی اکانومی کی سیچویشن ساتھی ستھ پولٹیکل سیچویشن دونوں جو ہے نا اپنے جگہ بس سے بہتر ہے کل امنان خان کو تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دینے کے بعد امنان خان کوٹ کے سامنے پیس ہوا اور بھیڑ اتنی زیادہ خبریں آ رہی تھی کہ امنان خان کو آریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن بھیڑ دیکھ کے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ ایموں کو کوئی آریسٹ کرے لیکن دوسری طرف ایک تو یہ ہو گیا دوسری طرف جو ہے افغانستان بوٹر سے فائرنگ ہوئی ہے کل پاکستان کے اندر میں اور جب پاکستان میں لگتار حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اب کہ پاکستان کو چلانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے نورس پاکستان ساؤت پاکستان دو تین ہنسوں میں پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے یہ ہم پہلے کیا کرتے تھے ہم باتیں لیکن پاکستان کے اندر ایسے باتیں ہو رہی ہیں یہ سننے کے بعد لال ٹوپی تو پتہ ہی آپ کو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو تھوڑا سا پولٹیکل ٹائپ کا ویڈیو ہے لیکن آئیے ہوگا کہ آپ کو اچھا لگے گا تو آئیے پہلے شروع کیا جائے اس ویڈیو کو اسی لئے کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان اس وقت یتین ہے کوئی اس کے اوپر سربراہ ہے ہی نہیں جو فیصلے کر سکے جو ملک کا وزیراعظم ہے وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بھیک مانتا ہے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر اکل خوبص لازم موجود اس کی کیا ریاست کی عزت رہے گی بلاول پوری دنیا میں اپنے آپ کو اگلا وزیراعظم بنانے کے لیے ایک پرائیوٹ فورن پالسی چلا رہا ہے ہر جگہ جا کے لابنگ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ ملک کا وزیراعظم بن سکے اور پوری ریاست پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا فورن پالسی چلا رہا ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں لاؤ اور جسٹس شاید دیرینہ قزنز ہیں اور ان کے آپس میں بولچال بھی بند ہے اور ان کی گفتگو بھی نہیں ہو رہی ہے کچھ ایسا ہی آج ہمیں لگا اور پاکستان میں جو امران خانج جس چیز کے لیے لڑائی کرتے تھے انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ جناب بڑے آدمی کے لیے اور چھوٹے آدمی کے لیے قانون میں یقیناً فرق ہے جو مرضی مجھے کوئی کہے مجھے اس پر سزا ہو جائے جیل ہو جائے میں جانے کو تیار ہوں آج اور میں جیل بھرو تحریک کے تحت نہیں کہہ رہا میں اپنی ذات میں کہہ رہا ہوں لیکن پاکستان میں دورہ قانون ہے اور اس کا اطلاق بھی دورہ ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پہ قانون کو ہم نے اپنا گھر کا نوکر بنا کے رکھا ہوئے پاکستان ایک ریپبلک ہے ڈیموکرسی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ آٹھ دس وکیلوں کا لکھا ہوا ہے وہ کوئی مقدس کتاب نہیں ہے اس کے لیے ہم نے پچاس لاکھ شہدہ کے پربانی نہیں دی تھی ہم نے برعظم توڑ کر ایک نیا ملک تہتر کے آئین کے لیے نہیں بنایا تھا اور آئین کو جب سے یہ بنایا ہے تہتر کے وقت سے جو ہمارا یہ ایک بوسیدہ کاغذ چل رہا ہے اس کو تمام حکومتوں اور سیاسی جماعتوں نے اپنے مقصد کے لیے اس کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ اب وہ صرف ایک زندہ لاش رہ گیا ہے عدلیہ کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت کا پاس کرے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ججوں کی اتنی عزت ضرور باقی رہنے دیں کہ باقی کے لوگ انکرج ہو کے یہی کچھ کرنے پر مجبور نہ ہو جائے آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں یا جیسٹار کو بھیج دیں اور ان کی حاضری لگا لیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے یہ بالکل ایسے ہے جیسے پینڈک کا نمبردار جو ہے وہ کسی مراسی مسلی کو کہتا ہے کہ چل بھئی بلائے انہوں سمن کر یہ تو طریقہ کار نہ جمہوری ہے نہ آئینی ہے نہ قابل برداشت ہے چاہے کوئی بھی کرے یہ بات صرف پی ٹی آئی تک نہیں ہے چاہے نون لیگ کرے چاہے پیپلز پارٹی کرے جو بھی یہ رویہ اختیار کرے گا یہ قابل مضمت ہے فیکٹ آف دو میٹر اس کہ پاکستان کے اندر سیاستدان جو ہے چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ عمران خان ہو مریم نواز ہو یا دیگر ہو وقت اور حالات کے مطابق جو ہے نا کبھی یہ پیچ فل ٹائٹ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ فل ڈیلا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں جب ہم نے یہاں پہ اس طرح بھی دیکھا ہے کہ نواز شریف کو بھی جب بلایا گیا کبھی کے باہر تو ایسا بھی ہوا کہ ایک جج صاحب کی ریمارکس تھے کہ جناب ایک گھنٹے کے اندر اندر نواز شریف پہنچے یہاں پہ اس طرح بھی ہوا ہے اور پھر ہم نے اس طرح بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ سیاستدانوں کو اچھا نہیں آسکتے چلے ٹھیک ہے چار گھنٹے کا ٹائم لے لیں شام تک آ جائیں نہیں آسکتے اچھا اگلے دن تک آ جائیں پرسوں آ جائیں مطبع یہ حالات کے مطابق ویری کرتا رہتا ہے فرانکل سپیکنگ لیکن بھائی جان غریب آدمی کے لیے یہ لیوریج نہیں ہے کل کو اگر آپ کا کیس کبھی کسی جج کے سامنے لگیں کہ اے نہ اپنے اپنے امران خان سمجھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ ان سے زیادہ نہ تو کوئی ہینڈسم ہے اور نہ ان سے زیادہ کوئی پاپلر ہے اور نہ ان سے زیادہ بڑا کوئی سیاسی لیڈر ہے پاکستان ہے نا آپ اور میں تو آج مجھے شام کو ایک لائر کا فون آیا اسلام بازو ان کا جی نو سال پرانا آپ کا ایک کیس تھا نا وہ اب آپ کو کل طلب کر لیا ہے کوٹ میں جج صاحب نے اگر آپ نہ آئے تو گرفتاری ہو جائے گی ارے بابا ادھر کیا ہو رہا ہے پانچ منٹ ویٹ کر لیں دو بجے آجائیں چھے بجے آجائیں اچھا ویکنڈ کے بعد آجائیں وہ مجھے پتہ ہی ابھی چل رہا ہے میں صبح کیسے پیشنی آپ نے ہونے جی آرالت میں یہ دورہ میں آر بہرحال اگر ملک کا سپاس الار باجوہ جیسا نکل آئے ملک کے حکمران زرداری نواز شہباز عمران نواز شریف جیسے الطاف حسین جیسے نکل آئے ملک کے چیف جسٹس افتخار چودری جیسے نکل آئے اب اس کے بعد پوری ریاست کے ادارے اور آپس میں ان کا دائرہ کار منہدم ہونے لگتا ہے اب یہاں پر آئین کے پاس اس کا جواب ہی نہیں کہ اب کیا کریں اگر سپاس الار بگ جائے تو کیا کریں چیف جسٹس بگ جائے تو کیا کریں ملک کا وزیراعظم بگ جائے پارلیمان بگ جائے تو ہم کیا کریں وہ پارلیمان جو صرف کروڑوں روپے لے کے اپنے ووٹ تبدیل کر دے تھی آپ کے خیال میں غیر ملک کی طاقتیں ان کو پیسے دے کے پاکستان کے خلاف کام نہیں کروا سکتی ظاہرے کے کروا رہی ہیں یہی تو ہو رہا ہے تو پاکستان کے اس وقت جو مسائل ہیں ان کا حل ہمارے آئین میں موجود ہی نہیں ہے اب کیا کریں لہٰذا یہ پکواس ختم ہی ہو گئی بحث ہی ختم ہو گئی کہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرے جب دائرہ آئین ہی ختم ہو گیا دائرہ اختیار ہی ڈیفائن نہیں ہوا اب یہاں ہر کوئی اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر ریاست کی بنیادیں تباہ کر رہا ہے افتخار چودری آپ کو یاد ہے کہ اس طرح پورا ملک سوموٹوں کے ذریعے چلا رہا تھا شراب کی بوتل سے لے کر ہسپتال دنیا کا کون سا کام ہے پوری پوری پچاس گاڑیاں ٹی وی کی چوبیس گھنٹے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے چوبیس گھنٹے صرف افتخار چودری دکھایا جاتا تھا ٹی وی کے اوپر کیونکہ وہ ایک شخص طاقت کے نشے میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے پاک فوج کی اوپر بھی مقدمے کروایا سپاس الار پہ بھی کروایا ڈی جی آئی پہ بھی کروایا پوری ریاست کو اس نے یرغمال بنایا ہوا تھا ایک روگ چیف جسٹس اب یہاں چیف جسٹس روگ ہو یا انکومپٹنٹ ہو یا کمپرمائز ہو یا خاموش ہو یا گزدل ہو نتیجہ ایک ہی نکلے گا یہی حال سپاس الار کا ہے جنرل باجوہ جیسا سپاس الار ہو فیض جیسا ڈی جی آئی ہو یہ آئین میں اور فوج کی کانسٹیوشن میں اس کا جواب آپ کیسے نکالیں گے کہ اگر یہ دو اہدے کمپرمائز ہو جائے تو پھر پاکستان کا آئین اور ریاست کیا کریں تو دوستو ان سب میں سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن الیکشن ہونا ہے پاکستان میں نہیں ہونا ہے اب یہ سیچویشن بڑا گھنبی رضا ہو گیا ہے ہوگا تو کیا امنان خان الیکشن جیتے گا اور اگر امنان خان الیکشن جیتتا ہے یعنی کہ اس کو جتوائے جاتا ہے تو سمسکتے آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ امنان خان کو الیکشن جتوائے یا پھر نا جتوائے اور اگر نا جتوائے تو امنان خان پھر کیا کرے گا اور پاکستان کے اندر کا محول کیسا ہوگا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے تھوڑا تھوڑا تو خیر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں اپڈیٹ پاتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکائب کرتے بیل آئیکن جروہ سے پریس کر لیں جائد